اس کے بعد صورت اللیل اس میں بھی اللہ تعالی نے کچھ قسموں کا تذکرہ فرمایا اور پھر بتایا کہ تمہارے عمال مختلف تو تمہارے نتائج میں مختلف ہوں گے اور جس طرف چلو گے اسی کی توفیق تمہیں عطا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کی قسم جبکہ وہ ڈھاپ لے والنہاری اذا تجلہ اور دن کی جب وہ روشن ہو اور وہ جو اللہ تعالی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا میل فیمیل بشک تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں رات دن کی تاثیر الگ ہیں میل فیمیل کی اٹریبیوٹس ان کی صفات الگ ہیں تو تمہارے عامال بھی الگ ہوں گے تو ان کے نتائج بھی الگ ہوں گے اور خیر کا عمل کرنے والے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَى بِالْحُسْنَى تو جس نے مال دیا اور تقویٰ کی روش اختیار کی اور سچائی کی تصدیق کی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پَسَن قریب اس کے لیے آسان راستے کی آسانی اس کو عطا کر دیں گے جس کے دل میں طلب ہوگی راہِ خدا میں خلش کرے گا خوفِ خدا رکھتے ہوئے زندگی بسر کرے گا سچائی کی تصدیق کرے گا اللہ اس کو خ عفیق عطا فرمائیں اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغُنَى اور جس نے بخل یعنی کنجوسی کی مال روکا بچا بچا کر رکھا اور بے پروہ بنا رہا غافل بیٹھا رہا آخرت کو فراموش کل کی جواب دری کا احساس نہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس نے سچائی اور اچھی بات کی تقزیب کی اس کو جھٹلایا تکبر میں تعصب میں آ کر حسد میں آ کر جان دے بوشتے جھٹلایا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْع اُسْرَا ہم انقریب اس کے لیے دشوار معاملے کو آسان کر دیں گے اور سب سے بڑا دشوار معاملہ جہنم کا عذاب ہے اسی پر اس کو چلا دیں گے اصل بات ہے بندے کی اپنی طلب اور طڑب سلمان فارس کے تھے رضی اللہ عن طلب سچی تھی فارس سے محمد نے مصطفیٰ عدی السلام کے پاس اللہ نے پہنچا دیا ایمان کی دولت عطا فرما دی ابو لحب وہیں پہ موجود ہے دل میں طلب اور طڑب نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملی اللہ مجھو اور آپ کو سچی طلب اور طڑب عطا ف فرمائے وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے گرے گا کہاں جہنم میں گرے گا مال نہیں بچا سکے گا اِنَّ عَلِيْنَا لَلْهُدَا بے شک ہمارے ذنبے راستہ دکھانا ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں کل اختیار اللہ سبحانو تعالیٰ کا فَأَنْدَرْتُ بس میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے لا يصلاح الا الاشقہ اس میں صرف بدبخت بدنصیب ہی داخل ہوگا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّ جس نے جھٹلایا اور مو مول لیا وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور انقریب اس سے وہ بچائے جائے گا جس نے خوب تقوی اختیار کیا متقی ہے جو جہنم سے بچا گا جنت میں ڈالا جائے گا اللہ اپنے متقی مندوں میں ہمیں شامل فرمائے کون ہے متقی یہاں اکثر مفسرین نے حضرت سی یہ دنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ذکر خیر فرمایا ان کی شان یہاں پر بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑھا کرو رحمت نادل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تسکیہ حاصل کر لے اللہ اکبر یہ مال کی محبت کا بودھائی اندرگر ہے تو پھر سجدہ بھی مشکل سے ہوتا ہے اور لطف نہیں آتا اس مال کی محبت کے بودھ کو نکالنے کا طریقہ مال خرش کرو خرش کرو خرش کرو مال بھی پاک ہوگا دل بھی صاف ہوگا تسکیہ ہوگا تو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور وہ کسی کا اس پر احسان نہیں جس کے بدلے کے خاطر وہ دیتا ہے مگر وہ اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا چہنے کو دیتا ہے کیوں خرش کر رہے صدیق اکبر اللہ کی رضا کے لیے ہم بھی کیوں خرش کریں دکھاوے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا اعلان اور وہ انقریب راضی ہوگا یہ صدیق اکبر کے لیے سب سے پہلے اعلان اکثر مفسرین نے بیان فرمایا اور ہم تقوی اختیار کریں تسکیہ نسکی رویش اختیار کریں راہِ خدا میں خرش کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی انشاءاللہ اپنی رضا عطا فرمائے گا